اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے تھا کہ گولی کے ذریعے بھی کسی کی جان لے لی جائے وہ بھی غلط تھا پتھراؤ کیا گیا وہ بھی غلط ہے آگ لگائے گئی وہ بھی غلط ہے اب جو لوگ مجری میں ملزیب ہیں جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کے خلاف یہ پرشاسن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انویسٹی تکریسن کرے اور تحقیق کرے کہ کون لوگ قصور آرہے صرف انہی کے خلاف کاروائی ہو بے قصوروں کو اس کے اندر یہ لوگ کے اندر نہ ٹھوسا جائے جیسا کہ عام طور سے حالات ہوتے ہیں دیکھا جاتا کہ بے قصوروں کو بھی ڈال دیا جاتا ہے اب پانچ ہزار لوگوں کی لشت تیار کی گئی ہے کہ یہ اگیات لوگ ہیں اب پانچ ہزار لوگ تو نہیں ہو سکتے حملہ آور چند ہی لوگ ہوتے ہیں مجمہ میں سے بھیڑ میں سے ایسے جو سماجکتت وہ ہوتے ہیں اور محول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ سب لوگوں میں خوفے کہ شاید پانچ ہزار میں ہمارا نام نہ ہو وہ لوگ پلائن کر رہے ہیں جمعیت اولیہ میں ہند کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ دلی سے یہاں پر پہنچا ہے یہاں پر عدکاریوں سے ملاقات انہوں نے کیا ہے کیا کچھ ان کی بات ہوئی ہے اور کیا مانگے لے کر وہ عدکاریوں سے ملے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان بات کرتے ہیں سر آپ سے سمجھنا چاہیں گے آپ لوگ ابھی یہاں پر پہنچے تھے آپ کے ملاقات ہوئی کیا کچھ آپ لوگوں کی مانگتی کیا کچھ آپ لوگوں نے کافی دیرے ایڈمنیسٹریسن سم لوگوں کی بات ہوئی اس میں جو یہ انسیجنٹ ہوا ہے اس کے تعلق سوار طلاب ہوا تو ہم نے وہ بات بھی رکھی اس میں کہ نوٹس دیا گیا نوٹس دینے کے بعد دو تین دن گزر جاتے ہیں پھر آٹھ تاریخ کو تین بجے سماج کے جو معزز لوگ ہیں جمعیت علماء کے جو ماں مقیم صاحب ہیں تو ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ ایک ایکشن لیا گیا یہ چیز ہم نے رکھی ان کے سامنے ایس ڈی ایم صاحب تیہ ایڈمنیسٹریسن سے تو انہوں نے اس چیز کو کہا ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے تو نوٹس بھی دیئے گیا چودہ تاریخ تک ہم نے کورٹ سے محلت بھی مانگی تھی تو ایکشن لینے میں کہیں دیر ہو گئی یعنی یہ ایک دم جو ڈیمج کرنا تھا جلبازی میں یہ فیصلہ انہوں نے لیا گیا تو اس چیز کو ہم نے کہا کہ اگر آپ سماج کے لوگوں کو علماء کو اور ائمہ کو اور جمعیت علماء کی جو ٹیم ان کے ساتھ کچھ دن پہلے ایڈمنیسٹریسن کے ساتھ وارطلاب کر رہی تھی تو انہوں نے بھروسے میں لیا اور اگر یہاں کے کچھ لوگوں کو اماموں کو بھروسے میں لیا جاتا شاید میں سمجھتا ہوں یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا نہیں پرشاشن کا نگر نگم کا یہ کہنا تھا کہ لوور کورٹ کا آرڈر تھا اور یہ عوید کب جا تھا اسے ہم نے پروف مانگا پروف نہیں دے سکے وہ ہم نے کہا آپ پروف دیجئے کوٹ کا کیا آرڈر ہے تو وہ پروف نہیں دے پایا ہمیں اگر چودہ تاریخ تک کوٹ نے ہمیں محلت دی تھی یہ نوٹیس وغیرہ جو بھی تھا تو آپ کچھ دن رک جاتے ہیں سماج کے لوگوں کو آپ لیتے ساتھ میں اور بھئی یہ اتھی کمڑا ہے اور یہ غلط جگہ پر ہے تو اس کو دیکھ لیا جاتا ہے مگر ایک دم آنن فانن جلدی اتنی کی کہ وہ سیچویشن انکنٹرول ہو گئی آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے جس طریقے سے وہاں پہ ہنسہ ہوئی پولیس ٹیشن کو آگ کے حوالے کر دیا گیا سو سے زیادہ پولیس کرمی گھائل ہوئے کچھ لوگوں کی اس میں موت بھی ہوئی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ خراب بات ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو پولیس والے ہیں یہ پورے سماج کو لے کر چلتے ہیں بھیڑ میں نجانے لوگ کہاں سے آئے کوئی ساری چیزیں ہو گئیں تو اس کی ہم کڑی لفظوں میں نندہ کرتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں اور ہماری کمیونٹی ہی میں رہتے ہیں وہ ایک آپس میں پیار محبت کے ساتھ ہم لوگ بہت دنوں سے رہتے چلے آرہے ہیں یہ سب چیزیں غلط ہوئی اچانک سے پٹول بم پنکھر بھیڑ میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے بھی آئیں یہ بات ہم نے ان کے سامنے رکھی کیونکہ جب بھیڑ ہوتی ہے جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ہی کا ہے کیونکہ اس میں سماج کے ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں ایسے اناثر اور ایسے لوگ کہ جو اس طرح کے دنگے کو بھڑکانا چاہتے ہیں جو ایک آپسی سہارد ہے اس کو شاید ختم کرنا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے آگئے ہوں جس کی پہچان ہو رہی ہوگی یہ ایڈمنیش حسن کرے گا اور جو دوشی ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے مگر جو یہ گریفتاریاں ہو رہی ہیں اور پانچ ہزار لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جو دوشی ہیں ان کو آپ پکڑیے جو نردوش ہیں ان کو آپ ٹچنا کریں تو پولیس کی جو جانچ ہے وہ تو نشت طور پر پھوٹیج کے آدھار پر یہی اپیکشہ کرتے ہیں کہ صحیح جانچ ہوگی کیونکہ ہمارا جو ڈیلیکیشن ہے وہ ڈلی سے آیا ہے اور ہم نے ان سے یہی ایک اپیل کی ہے کہ جو لوگ ہیں اس وقت گھروں کے اندر ہیں اور ڈر اور خوف اتنا ہے کہ پلائن بہت زیادہ کر رہے ہیں لوگ سیکڑوں لوگوں کی تعداد میں لوگ ہلدوانی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور حضرت مہارشد مدنی صاحب کم لوگ پیغام لے کر آئے تھے ایڈمنیشیسن سے ہم نے ملاقات بھی کی اور ہم نے یہ چاہا کہ آپ ہمیں وہ پاس دے دیجئے جانے کے لیے مگر ابھی انہوں نے جاری نہیں کیے اور مہارشد مدنی صاحب کم لوگ یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ سی امن اور سہارد اور امن اور چین اور شانتی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے آپ یہاں کے لوکل ہیں یہاں پر جو یہ پوری ہنسہ ہوئی جس طریقے سے پولیس والے گھائل ہوئے تھانے کو آکے حوالے کر دیا گیا ہم لوگ مجھے آشری ہو رہا ہے میں یہی سے ہوں پر اوپر اور جمعیت علماء مولانا شر مدنی صاحب کی جانب سے میں زلہ صدر ہوں اور میں یہی کا ہوں مجھے آشری ہو رہا ہے کہ یہ گھٹنا کیسے گھٹ گئی اتنی جلدی اور جس سے بہت نقصان ہوا اس کی ہم کٹھو نندہ کرتے ہیں چاہے پولیس کرمی اس میں زخمی ہوئے چاہے اس میں ہمارے پترکار بندو زخمی ہوئے مسلم سماج کے لوگ ساتھ لوگ اس میں شہید ہوئے لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں میں خود شریک تھا جب وارتہ ہو رہی تھی 31 جنوری کو جب مزدی رومدرسے کو ڈیمولیس کا نوٹس دیا گیا تھا تو ہم لوگ میں اور ہمارے شہر کے انیے امام لوگ دھارمیگ لوگ یہاں پرشاچن کے عدیقاریوں کے ساتھ میں وارتہ کرنے کے لیے آئے تھے تین فروری کو یعنی سوڑی چار فروری چار فروری کو رہی لیکنی شام ہونے تک مانی مکہ منتری پشکرسی دھامی جی کو اس سے اوگت کرایا ہم نے اوگت کرانے کے بعد میں مانی مکہ منتری جی نے اس پر تتکال کاربائی کی اور اس کو سیل کر دیا گیا جب وہ سیل ہو گیا تو گویا کہ آپ کے ہینڈو بار آگئی سیل ہو گیا تو گویا کہ آپ کے ہینڈو بار آگئی سیف ڈیمولیس باقی رہ گیا آگے اتنی جلدی کیا ہوئی جس بنیاد پر اس کو فوری طور پر اتنا کیا ایمرجنسی تھی کہ اب ہم لوگوں کو نہ کوئی کول آئی ہے نہ ہم لوگوں کو بھروسیم اور اعتماد ملیا گیا ہے یعنی ہم ان سے وارتہ کر رہے ہیں وارتہ میں ہم لوگ شریک ہیں اور اس محول کو سودھار کو سودھارنے میں ہم لوگ شریک ہیں اور جب آپ ڈیمولیس کی کاربائی کرنے آ رہے ہیں تو آٹھ جنوری کو تتکال آپ چار بجے آ کر اور بل پور وقت آ کر جبکہ آپ پہلے سے سیل کر چکے ہیں بغیر ہم لوگوں کو اعتماد ملیا تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت جلدبازی کے ساتھ فیصلہ ہوا اگر یہ اس میں جلدبازی نہ ہوتی اور ہم ذمہ داران کو اور دھارمک لوگوں کو اس میں بلا کر کیونکہ میں ایک امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اگر مذہبی اور دھارمک لوگوں کو بلا کر اس میں ان کو اعتماد ملیا جاتا تو ہمیں لگتا ہے اتنی بڑی گھٹنا نہ گھٹتی جس سے ہمارا شہر اور ہمارا پردیش اتنی سنکھیا میں لوگوں کا وہاں پر پہنچنا پیٹرول بم پتھراؤ لوگ بتائیے جا رہا ہے کہ گھر کی چھتوں سے پتھر آ رہے تھے گلیوں سے پتھر آ رہے تھے یہ کیا لگتا ہے بھائی دیکھیں اس سے پیلے کسی طرح کی کوئی پیلاننگ نہیں ہے کسی طرح کی کوئی یوزنہ نہیں ہے ڈراؤن کیمرے آپ کے اڑھائی جا رہے تھے اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ کسی طریقے کے اوپر چھتوں پر کسی طرح کا کوئی پتھر نہیں تھا یہ لائیو کی بھی ریپورٹ ہے لیکن دیکھیں جب مسجد اور مدرسہ کو ڈیمولیس کی اچھا وہاں 26 تاریخ ہے چاند کی ایکچھلی اس تاریخ میں ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں روزہ رکھ کر وہاں چند مہیلائج اب اگھٹی ہو گئی ہیں اور مسجد اور مدرسہ کسی جنگل میں بناوا نہیں ہے وہاں چاروں طرف آبادی میں بناوا ہے یادہ چاروں طرف آبادی ہے تو ایڈویٹنگ وہاں پر بھیڑ لگی جائے گی اب اس بھیڑ میں کس طرح کے لوگ تھے سماجک تطوع بھی شریک تھے اگر کاش کہ ہم لوگ اس موقع پر ہوتے ہیں اس دن ایکچھلی ہم امام جو مذہبی لوگ ہیں یہاں کے جن کے ہنڈوور سب کچھ ہے ہم لوگ اس دن باہر ہیں تو اگر ہم لوگوں کو موقع پر موجود پایا جاتا تو شاید لگتا ہے کہ ہم لوگ اس میں بہت ساہیوک کرتے اور ہم پھر اس کام کو اتنا دوستہ نہیں ہو پاتا کیا آپ کا ماننا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے بھی وہاں پر انسا میں آئے تھے باہر کی تو بہت درگی بات ہے میں کہتا ہوں دوسرے محلے کے نہیں آ پائے تھے جو کہ وہیں لوگ تھے اتنے میں زبی بغدل مشنے لگی اور ہم لوگوں کو مولانا محمد مقیم قاسمی ہے میں جمعیت کا زیلہ صدر ہوں تنشید طور پر یہ زیلہ یہاں کے صدر سے ہے اور ابھی یہ ڈیلیگیشن جو ہے تھوڑی در پہلے یہاں پر پہنچا تھا اور باقاعدہ ڈیلیگیشن کی ملاقات جو ہے ہماری سار جنرل سیکیٹری سر موجود ہے سر آپ سے جاننا چاہیں گے ملاقات آپ لوگوں کی ہو گئی ہے کیا شواسن آپ کو ملا ہمیں یقیندانی یہی کرائے گئی ہے کہ ہم بے قصور کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور امن کو جلدی سے جلدی بحال کرنے کی ہماری کوشش ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کے علاج میں کوئی سستی نہ ہو جو لوگ بے قصور ہیں ان کے خلاف کاروائی نہ ہو یہ ہمیں یقیندانی کرائے گئی چونکہ جو کچھ ہو گیا وہ یقینا ہمارے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اور ملک کے لئے بھی نقصان دے ہمیں پیار اور محبت سے یہاں پہ رہنا ہے آپس میں ٹکراؤ کی شکل ہمیں پیدا کر کے نہیں رہ سکتے ہمارا اپنا ذاتی نقصان بھی ہمارے ملک کا بھی نقصان ہے یہ ملک ہمارا سب کا ہے اس چمن کو سوارنے میں ہماری سب کی محنت کی ضرورت ہے یہی اپیل کرنے کے لئے آئے تھے ہم یہاں پر سو سے زیادہ پولیس کرمی گھائل ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے پولیس ٹیشن کو آگ کے حوالے کر دیا گیا گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی دیکھیں جو زخمی ہوئے ہیں پبلک کے لوگ ہو زخمی یا پولیس پرشاسن کے لوگ زخمی ہو چاہ آگ لگائے گی ہو یا گولی کے ذریعے لوگوں کو مار دیا گیا ہم ان سب کی نیندہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے تھا کہ گولی کے ذریعے بھی کسی کی جان لے لی جائے وہ بھی غلط تھا پتھراؤ کیا گیا وہ بھی غلط ہے آگ لگائے گئی وہ بھی غلط ہے اب جو لوگ مجری میں ملزیم ہیں جن لوگوں نے غلط ہی کی ہے ان کے خلاف یہ پرشاسن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انویسٹی سے کیسن کرے اور تحقیق کرے کہ کون لوگ قصور آ رہے صرف انہی کے خلاف کاروائی ہو بے قصوروں کو اس کے اندر جیلوں کے اندر نہ ٹھوسا جائے جیسا کہ عام طور سے حالات ہوتے دیکھا جاتا کہ بے قصوروں کو بھی ڈال دیا جاتا ہے اب پانچ ہزار لوگوں کی لشت تیار کی گئی ہیں کہ یہ اگیات لوگ ہیں اب پانچ ہزار لوگ تو نہیں ہو سکتے حملہ اور چند ہی لوگ ہوتے ہیں مجمع میں سے بھیڑ میں سے ایسے جو اساماج اکتت ہو ہوتے ہیں اور محول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ سب لوگوں میں خوف ہے کہ شاید پانچ ہزار میں ہمارا نام نہ ہو وہ لوگ پلائن کر رہے ہیں کئی ہزار لوگ یہاں سے جا چکے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے اس کا پیغام بھی غلط جاتا ہے آپ یہ بھی محول کو چونکہ میڈیا ہے میڈیا کے آواز دور تک جاتی ہے آپ اس محول کو شان کرنے کے لیے اپیل کریں لوگوں سے پرشاسن سے بھی اور پبلک سے بھی دونوں سے برابر کریں لوکل اس طرح پہ بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی تو کیا آپ لوگ لوکل اس طرح پہ یہ کہہ کے جائیں گے کہ انویسٹیگیشن میں پولیس کا ساتھ دے ہم نے تو کہا ہے جو انویسٹیگیشن ہو اور جو بھی پولیس آپ کے ساتھ کسی طرح کی مدد کی ضرورت پڑے تو ہمارے لوگ پہلے بھی پولیس کے ساتھ تھے اور ان کی مدد کر رہے تھے آج بھی ہم نے ریکویشٹ کی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ابھی آپ کے ساتھ چل کے اپیل کرتے ہیں اپنے امان کی لیکن آج جانے کی ہمیں وہاں پر پرمیشن نہیں ملی پھر آئیں گے دو چار دن میں جیسا ہوگا نشت اور جمعیتے اولیمائی ہند کے لوگ جو ہیں ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں پر پہنچا ملاقات انہوں نے کیا اور ان کا سابطور پہ کئی ایسے ڈیمانڈ تھی کئی ایسے پرستاؤ تھے جو انہوں نے پرشاشن کے سامنے رکھا ہے انوزمشنہ ٹائمز ناو نو بھارت خلدوانی